السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے باب انفعال یہ ہمارا ساتوان باب ہے جلاسی مزید فی کا تو دیکھئے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انفعالا کبھی کبھی آپ کو فیل ماضی اس طرح لکھا ہوا ملے گا یعنی شروع میں الف اور نون اضافی ہونا چاہیے یہ جو آپ کو شروع میں دیکھ رہا ہے الف اور نون یہ ہمارا دیکھو اس میں اضافی ہے کیونکہ فاعن لام تو اصلی ہوتا ہے نا فعلہ فعلہ تو فاعن لام اصلی ہوں گے باقی جتنے بھی ورڈ ہوں گے وہ سب کیا ہوں گے ہمارے اضافی ہوں گے مزید ہوں گے زیادہ ہوں گے تو الف اور نون اس میں ہمارا زیادہ ہے تو جیسے انکسرا انقلابا تو انکسرہ میں کسرہ ہمارے یہ اوریجنل ہے نون اور حمزہ نون اور علف ہمارا کیا ہوا یہ مزید ہوا اسے انقلبہ انکسرہ ٹوٹ جانا انقلبہ پلٹ جانا دیکھو اگر ہمارا فیلے ماضی انفعلہ آ رہا ہے تو پھر اس کا مظاہر ہے ہمارا کنفہ میں ینفعلو کے وزن پر تو دیکھو اگر ہمارا انکسرہ ماضی ہے تو مظاہرے کیا ہے ہمارا انقلبہ کا مظاہرے کیا ہے ہمارا ہمارا مصدر آ جائے گا انفعالا کے وزن پر تو انکسرہ ینکسرہ انکسرہ انقلبہ ینقلبہ انقلابہ اب دیکھو مصدر ہی کو باب کا نام رکھ لیا گیا ہے باب انفعال ہمیں کہا جاتا ہے اب دیکھو اگر مجہول بنانا ہو تو دیکھو یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے کہ اس باب سے مجہول نہیں آئے گا کیوں کیونکہ اس باب سے آنے والا ہر فعل لازم ہوتا ہے تو انکسرہ وہ ٹوٹ گیا انکسرہ کا مجہول ٹوٹ گیا انقلبہ وہ ایک مرد پلٹا تو اس کے ترجمے میں کیا آتا ہے فعل لازم کا ترجمہ ہوتا ہے سارے فعل اس باب سے وہ کیا ہوتے ہیں فعل لازم ہوتے ہیں تو اسی لئے مجہور نہیں آئے گا اس میں فائل آجائے گا منفعیلن کے وزن پر منفعیلن تو انکسارا سے منکسیرن منکسیرن کا ترجمہ کیا کریں گے ہم ٹوٹنے والا منکسیرن کا ترجمہ ٹوٹنے والا انقلب آگا منقلبن اس میں فائل بنے گا پلٹنے والا منقلب ٹھیک ہے اور اس میں مفعول دیکھو اس میں مفعول بھی نہیں آتا فیلے لازم سے یہاں پر میں نے لکھ جائے تو اس میں مفعول بھی نہیں آئے گا اور فعل امر اگر ہم بنائیں گے تو انفعیل انفعیل کے بدن پر آئے گا تو انکسارہ سے کیا بننگا ہمارا فعل امر انکسر ترجمہ کیا ہوگا تو ایک مرد ٹوٹ انکسر اور انقلبہ سے انقلب تو ایک مرد پلٹ جا اور فعل امر بننگا ہمارا فعل مزارے سے بنتا ہے تو انکسیرو فعل مزارے ہے تو اسی پر ہمیں لاے نہیں بڑھا دینا ہے دیکھو یہاں پر نیچے میں نے لکھ بھی جائے انکسارہ ینکسیرو انکسارا ٹھیک ہے منکسیرو اس میں فائل اور پھر ڈائریکٹ امر اور نہیں تو اس کی چھوٹی سرفے سغیر ہوتی ہے بہت زیادہ چھوٹی گردان ہوتی ہے باب انفعال سے دیکھو اس سے اور بھی زیادہ ہمارے کچھ افعال ہے یہاں پر دیکھیں میں نے لکھے ہے کہ انقلبہ پلٹ جانا انسارفہ پھر جانا انفتہہ کھل جانا دیکھو آپ ان کو ڈکشنری میں تلاش کرو گے میں انشاءاللہ اس پر الگ سے ویڈیو بھی بناوں گا لیکن یہاں پر آکھ ایک بالکل پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ انقلبہ کو آپ علف اور نون کی فیرست میں نہیں دیکھو گے علف اور نون کی فیرست میں بلکہ جو اس کے اوریجنل ورڈ ہیں اس کی فیرست میں دیکھو گے تو اوریجنل ورڈ قاف لام با ہے انسارفہ میں اوریجنل ورڈ سواد را فا دیکھو ایک دم فکس ہے اوریجنل ورڈ فکس ہوں گے علف اور نون اضافی ہی ہوگا مزید ہوگا کیوں کیونکہ جب باب انفعال سے ہو گیا تو باب انفعال میں علف اور نون اضافی ہے تو اس میں بھی علف اور نون اضافی ہوگا اب ہمیں کیسے پتا چلا علف اور نون اضافی ہے تو سمپل ہے وہ بھی ہمیں ایسے پتا چلا کیونکہ فاعیل نام اوریجنل ورڈ ہیں تو فائل نام سے اگر افتعالہ بن رہا ہے تو افتعالہ میں فائل نام کو الگ نکال دو باقی جو ورڈ ہیں وہ سب کیا ہیں ہمارے وہ سب مزید ہیں افعال میں اس کا ماضی افعال آگر ہے تو افعالہ میں فائل نام کو نکال دو باقی سب کیا ہیں ہمارے مزید ہیں تو اس پر بھی انشاءاللہ میں الگ سے ویڈیو بھی مناؤں گا باقی یہاں پر میں نے آپ کو تھوڑا صحیح سنجھایا ہے تو تو انطلقہ آپ کو تواہ لام اور قاف میں مل جائے گا انہدمہ انحصارہ اندرسہ اندرسہ کا مطلب مٹ جانا انقبازہ طبیعت اشاعت ہو جانا انقطعہ ٹوٹ جانا انشقہ انشقہ کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا انقطعہ کٹ جانا ٹھیک ہے انقطعہ انقطعہ تعلیم تعلیم منقطع ہو گئی منقطعہ ہوئی نا منقطع تو اس میں فائل ہے وہ انقطعہ سے اس میں فائل منقطعن عربی میں تو منقطعن ہوگا اردو میں وہ منقطع ہو جاتا ہے اس کو مجور پڑھ دیتے ہیں انشراحہ کھل جانا منشراحہ بولتے ہیں اب دیکھو یہاں پر ایک تھوڑا سا آپ پوائنٹ سمجھ لو کہ باب افتیال اور انفعال میں اکثر دھوکہ ہو جاتا ہے پتہ یہ نہیں چلتا کہ یہ باب افتیال سے ہے یہ انفعال سے ہے جیسے دیکھو یہاں پر میں نے لکھے آپ بتانا ہے اس میں کہ یہ باب انفعال سے یہ افتیال سے ہے انتقالا انتقالا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ باب انفعال سے ہے یہ غلط ہو گیا یہ باب انفعال سے نہیں ہے انہتوہ یہ آپ کو باب انفعال سے لگ رہا ہوگا ہاں یہ باب انفعال سے ہے انتقالا یہ بھی آپ کو باب انفعال سے لگ رہا ہوگا لیکن یہ باب انفعال سے نہیں ہے افتیال سے ہے انفترہ یہ آپ کو باب انفعال سے لگ رہا ہوگا اور ٹھیک لگ رہا ہے اب دیکھو پہچانے کے کیسے تو پہچانے کے ایسے مثالوں پر انتقالا ہے تو انتقلہ اگر باب انفعال سے ہوتا تو پھر اس کے علف اور نون کیا ہوتا ہمارا مزید ہوتا اور یہ جو آخیر کے تینوں ورڈ ہیں یہ اوریجنل ورڈ ہیں مثلا تقالہ تقالہ اوریجنل ورڈ اب تقالہ کیا ہوتا ہے تقالہ تو کوئی بھی ورڈ نہیں ہوتا اور تقالہ دیکشنر میں ملے گا بھی نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انتقالہ میں نون جو ہے ہمارا یہ اوریجنل ہے یہ نقالہ سے بنا ہے تو باب افتعال میں کیا ہوتا ہے علف اور تا زیادہ ہوتی ہے افتعال میں اور افتعال میں فا جو ہے کہاں پہ آ رہا ہے شروع جو ہے علف کے بعد آ رہا ہے تو اس کا طلب فا اوریجنل ہوا تو علف کے بعد جو یہاں پہ آئے گا یہ بھی اوریجنل ہوگا اس پر میں انشاءاللہ ویڈیو بھی بنا ہوا اچھے لیکن خالی سمجھا رہا ہوں تو انتقادہ میں نون اصلی ہوا تو یہ باب افتعال میں چلا گیا ان حدما میں دیکھو حدما ہمارے اوریجنل وڑھنے مل جائے گا انتقادہ میں تقادہ کوئی وڑھنے ہوتا تو انتقادہ میں جو نون ہے یہ ہمارا یہ نقادہ انتقادہ تنقید کرنا کسی پر تنقید کرنا تو نقادہ سے بنائے تو یہ بھی ہمارا نون اوریجنل ہے تو یہ باب افتعال سے چلا گیا ہمارا یہ باب انفعال میں ہی نہیں کیونکہ باب انفعال سے ہوتا تو علف بھی اور نون دونوں ہمارے کیا ہوتے ہیں مزید ہوتے ہیں دونوں اضافی ہوتے ہیں ان فترہ میں دیکھو فترہ ہوتا ہے اور علی فر نون زیادہ ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے لکھی بھی جائے کہ اگر نون اصلی ہے تو باب افتعال سے ہوگا نون اضافی اگر ہے تو باب انفعال سے ہوگا یہاں پر یہ میں نے تھوڑا سا روح لکھ جائے ٹھیک ہے تو یہ باب ہمارا یہ ہمارا انفعال تھا اس کو آپ یاد کر لیجی چھوٹی سکردان ہے اس کا پیٹرن یاد کر لیجی ان کا سارا سے ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں باب استفعال پڑیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ